اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل روایتی لذتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بناتے ہیں بہت ہی مزیدار سا بہت ہی خوشبودار سا متن افغانی پلاو یہ بہت یمی بنتا ہے اور کافی ہیلڈی چیزوں کے ساتھ بہت ہی کم انگریڈینٹس لیکن کافی ہیلڈی تو چلیں بنانا شکر کرتے ہیں ہم نے لے لیا ہے آدھا کلو متن یہ آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا زیادہ ہو سکتا ہے میں نے دھوکے ساف کر لیا ہے اسے اب ہم بناتے ہیں سب سے پہلے پلاو کا مسالہ جس کے لئے ہم لے لیتے ہیں کچھ ڈرائی مسالے یعنی کھڑے مسالے ہمیں سب سے پہلے لے لینا ہے الائچی ہم ایک ساتھ میں بلینڈر بھی لے لیتے ہیں ہم لیں گے پانچ بڑی الائچی یعنی جو یہ کالی والی ہوتی ہیں پانچ سے چھے لے لیتے ہیں یہ الائچی اور ہم لیتے ہیں پانچ سے چھے لاؤنگ یعنی کلوپس فائیف ٹو سکس اور اس کے ساتھ ہم لیتے ہیں گرین الائچی یعنی ہری الائچی گرین کارڈموم یہ بھی پانچ سے چھے لے لیتے ہیں یہ ہم نے لیے ہیں چھے گرین الائچی اور اس کے ساتھ ہم لیتے ہیں آٹھ سے دس کالی مرچ یعنی بلاک پیپر کونز اس میں لیتے ہیں کالی مچ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں آٹ کریں گے کیومن سیچ یعنی زیرہ یہ ڈالیں گے ہم ایک ٹیبل سپون کے قریب اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹا سا بڑا نہیں بلکل چھوٹا سا ایک تیز پتہ بے لیف ایک چھوٹا سا تیز پتہ اور اسے ابھی ہم گرائن کر کے پاؤڈر فارم میں بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے گرائن کر لیا اور یہ رہا اس کا پاؤڈر اس میں تھوڑے سے وہ ریشے آتے ہیں اگر چاہے تو آپ اسے چھان لیں یا پھر ایسے بھی میں ایسے ہی use کروں گی ہم ساتھ ہی لے لیتے ہیں تھوڑے سے گاجر جس کو ہم نے جولین کٹ کر لیا ہے یعنی چھوٹا چھوٹا باریک سا کٹ کر لیا ہے اور تھوڑے سے بادام ہم نے تھوڑے سے بادام لیے ہیں ایک دس سے پندرہ ہم نے چھلکا اتار کے اس کو بھی ہم نے کٹ کر لیا ہے تھوڑے سے کشمش یعنی ریزنز ہم نے ہینڈ فول لیے ہیں ایک فور ٹو فائف ٹیبل سپون کے خریب کشمش لیے ہیں اور ہمیں انہیں گھی میں ساٹے کرنا ہے اب سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں پتیلا رکھ لیتے ہیں اس میں ہم نے پیاز فرائی کی تھی یہی پتیلے میں ہم واپس سے ون فورت کپ آئیل ڈال دیں گے اور ایک ٹیبل سپون اس میں گھی ڈال دیں گے اوئل اور گھی گرم ہو جانے پر ہم اس میں اٹ کر دیتے ہیں ہمارا مٹن اس کو ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے مٹن کو اوئل اور گھی میں مٹن تھوڑا اچھا ہونا چاہیے مطلب انڈرکٹ ہونا چاہیے تھوڑا ہڈی کے ساتھ ہی ہونا چاہیے جو نلی والا ہوتا ہے وہ ران کے حصے کا جو ہوتا ہے تھائی والا وہ مٹن لیں گے تو کافی اچھا اور ڈالیشز بنے گا میں نے وہی میٹ لیا ہے اور تھوڑا ٹینڈر ہو تو اور بھی اچھا ہے اس کو ہم اچھے سے بھون لیتے ہیں اور اس کے پیسز تھوڑا بڑے رکھیں جیسے ہم بریانی کے لیے یوز کرتے ہیں بلکل اسی طرح اس کے پیسز ہونے چاہیے اس کو ہم بھون لیتے ہیں اچھے سے دس منٹ تک اس کو اچھے سے ہم ہائی فلیم پر مٹن کو بھون لیتے ہیں جب تک کہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اور اس کا پانی جو چھوٹتا ہے وہ بھی سوک جائے آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو میں نے چکن پلاو بھی بنایا تھا جو کافی ٹیسٹی بنتا ہے آپ اس کو بھی ایک بار دیکھ لیں اگر نہیں دیکھا ہے تو آئی لنگ دے دیتی ہوں میں وہاں پہ آپ چیک کر لیں دیکھیں ہم نے مٹن کو اچھے سے بھون لیا ہے سارا پانی رائی ہو چکا ہے اور مٹن کا کلر بھی اب دیکھ سکتے ہیں کیسے الگ سا ہو گیا ہے چینج ہو چکا ہے اب اس میں ہم اٹ کرتے ہیں تلی ہوئی پیاز یہ ہم نے لیے ہے ایک کپ تلی ہوئی پیاز اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پہلے پیاز کو تل لیں فرائی کر لیں پھر آپ مٹن ڈال سکتے ہیں اس میں اب اس کو ہم اس کے ساتھ بھی پانچ منٹ تک اچھے سے بھونتے ہیں پیاز کے ساتھ یہ اس کا جو ہم نے مسالہ گرائن کر کے تیار کیا ہے وہ ہی ہے مین انگریڈینٹ پھولاو کا وہ کافی خوشبودار ہوتا ہے آپ اسے ضرور بنائیے گا بہت ہی یمی بنتا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے پانچ منٹ کے لیے اب ہم اس میں اٹ کریں گے بھوننے کے بعد اس میں ہم جنجر گالک کا پیسٹ آٹ کرتے ہیں سالٹ آٹ کرتے ہیں یہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں ایک ٹیبل سپون جنجر اور گالک کا پیسٹ اور اس کے ساتھ ہم اسے اچھے سے مکس کر کے بھونتے ہیں تھوڑا سا اس کا جو کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے بس پھر ہم اس میں آٹ کرتے ہیں سالٹ یعنی نمک ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک اس میں ڈال دیتے ہیں نمک آپ اپنے زائکے کے حساب سے لے لیں لیکن ریسٹی پی کے حساب سے میں بتا رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ جو ہم نے گرائنڈ کیا ہے پاودر یہ سارا اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے میں ڈال رہی ہوں آپ سارا بھی ڈال دیں تو ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں مٹن کو مکس کرتے رہیں گاہے گاہے آپ دیکھتے رہیں ورنہ یہ جل بھی سکتا ہے لگ بھی سکتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالا ہے ہمارا پانی جو ہے وہ سارا خوشک ہو چکا ہے یعنی ڈرائی ہو چکا ہے سوک چکا ہے صرف یہ گھی اور آئل میں ہی بن رہا ہے دیکھیں ابھی جو بچا ہوا ہے گرم مسالہ جو کھڑے مسالے ہم نے پیسے تھے وہ ابھی سارا میں ڈال دوں گی اس میں سارے کا سارا ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں پھر ہم اسے مکس کر کے اس میں اٹ کریں گے پانی اور اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے آپ چاہے تو اسے پریشر ککر میں بھی بنا سکتے ہیں میں تو میکسیمم ٹائم پتیلے میں ہی بناتی ہوں گوشت اگر نرم ہے جلدی گلنے والا ہے تو آپ پتیلے میں بنا سکتے ہیں اگر تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے تو آپ پریشر ککر میں بنا لیئے دیکھیں ہم نے اس میں دو کپ پانی آٹ کر دیا ہے دو کپس پانی اب آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا میٹ کیسا ہے اور آپ کس میں بنا رہے ہو پریشر ککر میں یا پھر پتیلے میں اس کے حساب سے آپ پانی آٹ کریں اور میٹ بھی آپ کو پتا رہتا ہے کہ میٹ کپ تک گل جائے گا کتنے میں گل جائے گا تو دیکھیں اس میں بوئل آ رہا ہے ہم اسے دھگ دیتے ہیں میں اسے ٹوینٹی ٹو تھرٹی منٹس کے لیے دھگ دوں گی پھر ہم ملتے ہیں چلی دوستو جب تک میٹ گل رہا ہے ہم لے لیتے ہیں ایک پان اس میں ہم ڈال دیں گے ایک ٹی سپون گھی اور اب اس میں ہم ایٹ کریں گے کھی تھوڑا سا گرم ہو چکا ہے اس میں ایٹ کر دیتے ہیں گاجر ہم پہلے گاجر کو سوٹے کرتے ہیں کیونکہ گاجر تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں ان کو جلانا نہیں ہے صرف سوٹے کرنا ہے اور پکانا بھی نہیں ہے زیادہ تر کوک نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کا ہمیں crunchiness باقی رکھنا ہے آپ چاہے تو آئل میں بھی آلیو آئل ویجٹیبل آئل بٹر کسی میں بھی آپ سوٹے کر سکتے ہیں میں نے گھی میں سوٹے کیا ہے اس کو افغانستان کی سوغات ہے کافی فیمس ہے افغانستان میں تو واقعی میں بہت اچھے لگتے ہیں یہ ریسپیز یہ دیکھیں ہم نے اسے سوٹے کر لیا ہے تھوڑا سا crunchiness باقی رکھتے ہیں اس کو سوٹے کر کے ہم انہیں نکال لیتے ہیں اس کی اس کا جو کلر ہے وہ بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے اس میں اس پلاو میں اس کی خوبصورتی سے کافی پریزنٹیبل لگتا ہے پلاو بہت اچھا لگتا ہے یہ ہو چکے ہیں اب اسے ہم نکال لیتے ہیں ہمیں دو چمچ کی مدد سے اسے نکالنا ہے دو سپیچلا لیتے ہیں اس کو اس طرح سے گھی کو تھوڑا سا فیلٹر کر کے نکال لیتے ہیں اس میں اب ہم اس کے بعد ڈال دیتے ہیں ہمارے بادام یہ تو ہو چکے اب اسی پان میں اسی آئل میں ہم ڈال دیں گے بادام آمنز کو بھی ہمیں زیادہ پونی کرنا ہے جلانا نہیں ہے بس ہلکا سا سوٹی کرنا ہے تکہ تھوڑا سا کرنچی ہلکا سا اس کا کلر جو ہے وہ براون ہوتا ہے ہلکا سا ایک دم سے اس ٹائم پہ ہمیں نکال لینا ہے بادام لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہو چکے ان کو بھی نکال لیتے ہیں تو آپ بھی بلکل ایسے کر سکتے ہیں کہ ایک منٹ ایک منٹ دو منٹ کے لیے اس کو پانی میں گرم پانی میں بوائل کر لیں یا پھر کھولتے ہوئے پانی میں بادام کو ڈال دیں بس نکل جائیں گے جو سکن ہے وہ نکل جائیں گے بس ڈال ڈال کے آپ کچھ سیکنڈ میں نکال دیں ورنہ یہ اس کو بھی تھوڑی سی سوٹے کر لیں گے ہمیں ان کو بھی ہلکا سا سوٹے کر لینا ہے میں نے چولے کو بند کر دیا ہے کیونکہ میرا جو پان ہے وہ گرم ہے اور اسی میں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کلر کیسے چینج ہو رہا ہے ایک دم ہوت ہے پان بس کشمش جل جائے گی اگر آپ اس کو یہ کرتے رہیں گے تو بس نکال لیا ہم نے اب دیکھ لیتے ہیں تھوڑا میٹ کی طرف کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں ہمارا میٹ گل کے ہو چکا ہے آرام سے بہت اچھے سے گل چکا ہے میٹ ہمارا میں نے لوٹو میڈیم پہ ہی رکھا تھا اسے گل گل کے تری جو ہے وہ اوپر آ چکی ہے بس تھوڑا سا یہ جو لکوڈ ہے تھوڑا سا اور گریوی جو ہے ہمیں ریڈیوز کرنا ہے تھوڑا سا گریوی ہماری ریڈیوز ہو جائے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں دیکھیں دوستو یخنی بن چکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں بوائلڈ رائس میں نے باسمتی رائس لیا ہے ہاف کلو ان کو میں نے دھو کے بوائل کر کے ڈرین کر لیا ہے ٹائم سیونگ ہو جاتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو کئی بریانیز میں دکھائے ہیں ریسیپیس میں کہ چاولوں کو کیسے بوائل کر کے ان کو ڈرین کر لیا جاتا ہے دیکھیں چاول ہماری کتنے کھلے کھلے سے اور کتنا لمبا لمبا سارا سارا سا چاول ہے ایک دم کیا بولتا ہے اس کو اکھا چاول ممبایا سٹائل اکھا چاول تو بلکل اس طرح سے ہونا چاہیے آپ اس ریسیپیس کو چیک کر لیں ایک بار بریانیز کے اتنی سارے ریسیپیس ہیں یہ دیکھیں ہم نے سارے چاول کیا اور ساتھی ڈال دیتے ہیں گاجر ان سبھی چیزوں کو ہم نے اس طرح سے ڈال دیا اب اسے دم کر لیتے ہیں ملتے ہیں پھر زیادہ دم کرنے کی ضرورت نہیں زیادہ دیر تک کیونکہ آلڈی چاول ہمارے بوائل ہو چکے ہیں بس تھوڑی سی کسر باقی ہے پھر ملتے ہیں آپ کے پاس پانچ س چھے منٹ بعد چلیں دوستو پلاو دیکھ لیتے ہیں افغانی پلاو بہت بہت ہی زیادہ زبردست سی خوشبو آ رہی ہے چلیں اس کو ہم ایک خوبصورت سے پلیٹر میں سرونگ پلیٹر یا بول میں سرف کر لیتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں سرف کر کے دیکھیں چاول بلکل ٹوٹتا نہیں ہے دیکھیں آپ تو چلیں یہ رہا ہمارا بول اس میں ہم سرف کر لیں گے یہ رہی ہے ہمارے افغانی پلاو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہم تھوڑے سے گاجر بدام اور کشمش سجا دیں گے اس طرح سے آپ اس کے اوپر تھوڑا سا سجا دیں اور اسے سرف کر لیں تو ہماری مٹن افغانی پلاو آپ کو کیسی لگی آپ اس رسیپی کو ضرور ٹرائی کریں سب کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے اگلی رسیپی کے ساتھ تب تک take care اللہ حافظ